اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے والشمس وگوحاہا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی والقمر اذا تلاہا قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے والنہار اذا جلاہا قسم ہے دن کی جبکہ وہ سورج کو ظاہر کرتا ہے واللیل اذا یاوشاہا قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھاپ لیتی ہے والسمائی وما بناہا قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے والارض وما طاحاہا قسم ہے زمین کی اور اس حسی کی جس نے اسے بچھایا ہے قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے حموار کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا پھر اسے برائی اور بھلائی کو پہچانے کی پرکھتا کی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّا بشک و کامیاب ہوا جس نے اسے نفس کو پاک رکھا وَقَدْ خَوَابَ مَنْ ذَسَّهَا عرون ناکام ہوا جس نے اسے نفس کو گناہوں میں غرق کیا قَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغُوَاهَا سمود قوم نے اپنی بغاوت کی وجہ سے رسول کو جھٹلایا جب ان میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص اونٹنی کو قتل کرنے کے لئے اٹھا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ وَسُقُوِيَا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اس اونٹنی کے سامنے مت آنا اور نہ اس کے پانی پینے میں رکاوٹ بننا فَقَذَّبُوهُ فَاقَارُوهَا فَذَمْ دَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَاهَا مگر ان لوگوں نے رسول کو جھٹلایا اور بلاخر اونٹنی کو لنگڑا کر کے مار ڈالا تو ان کے پروردگان نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ مٹی میں ملا کر پیوندے خاک کر دیا وَلَا يَا خَوْفُ اُقُوبَهَا اللہ تعالیٰ کو ان کی سزا کے نتیجے کا کوئی خوف لاحق نہیں ہے موسیقی